زمبابے کی آئیسیسی میمبرشپ بھی خطرے میں پڑ گئی سیاسی مداخلت کے شکار بورڈ کی جانب سے اکتوبر کے وز تک منتخب اہداداروں کو بحال نہ کرنے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی جانب سے زمبابوے کو گزشتہ ہفتے لندن میں ہونے والی میٹنگ کے نتائج سے اگاہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر جون میں منتخب ہونے والے اہداداران کو بحال کریں یا پھر اپنی میمبرشپ کی منسوخی کے لیے تیار رہیں تو اب مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نیو ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی نوٹیفکیشن بیل پر کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنسکے جی دوستو آئی سی سی میٹنگ میں زمبابے وے کرکٹ اور وہاں پر حکومتی سپورٹس کمیشن کی مقرر کردہ بوری کمیٹی دونوں کا موقف سنا گیا جس کے بعد متفقہ طور پر زمبابے وے کو معتل کر دیا گیا اب آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹیو مانو سہنی کی جانب سے بھیجے کے بازابتہ خط میں زمبابے وے پر واضح کیا گیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ معتلی پر آئی سی سی کی جانب سے نظر سانی ہو تو پھر تمام متعلق اقدامات اٹھانا ہوں گے روان برس چودہ جون کو منتخب ہونے والے عدداران کو آٹھ اکتوبر سے قبل بحال کرنا ہوگا تاکہ آئی سی سی بورڈ کی بارہ اکتوبر کو شیڈول میٹنگ میں اس معاملے کا جائزہ لیا جا سکے اس کے ساتھ یہ شواہد بھی پیش کرنا ہوگے کہ کرکڑ معاملات میں حکومت کی جانب سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آئی سی سی کے پاس زمبابے کی بنیادی رکنیت منصور کرنے کا با اختیار ہے اس طرح یہ اتنا زمبابے کو ریمیونوں میں کوئی حصہ ملے گا نہ ہی وہ کسی بھی یونٹ میں شریک ہو سکے گا زمبابے وے کو کسی بھی میٹنگ میں شریک ہونے یا وہ ڈرلنے کا بھی حق اختیار نہیں ہوگا اس بارے میں دوستو آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کیجئے گا اور نوٹفکیشن بیل پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بات ثانی پہنچ سکے جی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ پاکہ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو